رتو راج اور کانوے کے طوفان میں اڑے ہیدر آباد کے گیند باز دونوں بلے بازوں نے شاندر انداز میں بلے بازی کی اور پہلے وکٹ کے لیے 182 رن جوڑ ڈالے اور وہ بھی 188 اوور میں دونوں بلے بازوں نے شاندر انداز میں بلے بازی کی رتو راج نے جہاں 57 گیندوں پر 99 رن بنائے جس میں 6 چوکے اور 6 چکے ساملتے تو ہی ڈیون کانوے بھی شاندر انداز نے اپنا رشتک جمعیا انہوں نے 55 گیندوں پر 50 رنوں کی طوفانی پاری کے لیے جس میں 8 چوکے اور 4 چکے ساملتے اس بار ٹیم کے طرف سے 3 نمبر پر بلے بازی کرنا ہے دونی بھی شاندر ٹچ میں دیکھے ایک چوکے کے ساتھ انہوں نے 7 گیندوں پر 8 رن بنائے اور وہ آخری اوور میں آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس اوور کے بعد میں کانوے نے شاندر انداز میں فنش کیا دو لگاتار چوکے لگاتے ہی کانوے نے ٹیم کا سکور 200 کے پار پہنچا ہے اور چینی نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اوور میں دو ویٹ کے نقصان پر 202 رن کا جو ہے وہ رن بنا لیا ہے اب 203 حیدر آباد کو جیت کے لیے چاہی ہوں گے لگاتار خراف فارم سے جوج رہے ریتراج نے شاندار واپس کی انہوں نے ماتر 57 گیندوں پر 99 رن بنائے اور اسے کے ساتھ آئی پیل میں ہزار رن بنانے والے وہ کھلاڑی بن چکے ہیں ماتر 31 جو ہے ایننگ کا انہوں نے سامنا کیا ہے اور سب سے تیز انہوں نے بنایا ہے اور سچین تندلکار کا بھی ریکارڈ اسے کے ساتھ توڑ دیا ہے وہیں شاندار واپسی میچ میں اس بار جو ہے کانوے کو موقع دیا گیا تھا اور کانوے نے ماتر 55 گیندوں پر 85 رنوں کی پاری کھیلتے ہوئے ٹیم کو شاندار شروعات دلائی ہے وہیں ہیدر آباد کی طرف سے سب سے سفل گیندباز رہے ٹین اٹراجن جنہوں نے چار اوبر میں 42 رن دے کر دو بکٹ حاصل کیے ماتر